السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک اور شباہ نہیں ہے کسی بھی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور قرآن کریم قیامت تک کے انسانوں کے لیے لوگوں کے لیے معجزہ ہے اور تمام لوگوں کے لیے ایک حیرت انگیز کتاب ہے اللہ رب العالمین نے اس کلام کو اس کتاب کو نازل کیا ہے لیکن جب اس کتاب کا نزول شروع ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آیتوں کو لوگوں کے درمیان بیان کرنا شروع کیا تو مکہ والوں نے اعتراض کیا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کہا کہ یہ اپنی طرف سے لکھ کر لے آتے ہیں کسی نے کہا کہ کوئی ان کو املا کرواتا ہے کسی نے کہا یہ پہلے کے افسانے ہیں منگھڑت کہانیاں ہیں قصے ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں ہیں اللہ رب العالمین نے ایسے تمام لوگوں کو قرآن کا چیلنج پیش کیا اور قرآن ایسے تمام اعتراض کرنے والوں کو چار طریقے سے چیلنج کرتا ہے سب سے پہلا چیلنج ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں سورہ بنی اسرائیل کو سورة العسرہ بھی کہا جاتا ہے اللہ نے فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجنن على ان يأتوا بمثلی هذا القرآن لا يأتون بمثلیه ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان تمام جنات جمع ہو جائیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ وہ اس قرآن جیسا کوئی کلام لا کر کے پیش کر دیں لا يأتون بمثلیه نہیں لا سکتے ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا گرچہ یہ آپس میں دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کر لیں پتہ یہ چلا قرآن مجید جیسی مکمل کتاب تمام انسان تمام جنات مل کر کے بھی پیش نہیں کر سکتے لے کر کے نہیں آ سکتے جب یہ مرحلہ گزر گیا اللہ رب العالمین نے تھوڑا اور مختصر کر کے لوگوں کو دوسرا چیلنج دیا دوسرا چیلنج کیا ہے اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کی آیت نمبر تیرہ میں ذکر کیا اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَا کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھ لیا ہے بنا لیا ہے قل آپ کہہ دیجئے فَأَتُ بِعَشْرِ سُورِ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَات تم بھی اس جیسی دس سورتیں گڑھ کر کے لے آؤ بنا کر کے لے آؤ اور جس کو چاہو اللہ کے سوا بلالو پکار لو اگر تم اپنے دعوے میں تم اپنے اعتراض میں سچے ہو لیکن دس سورتیں بھی پیش نہیں کر سکے اللہ رب العالمین نے اس جیسی ایک سورہ پیش کرنے کا تیسرا چیلنج دیا تیسرا چیلنج اللہ رب العالمین نے ایک جگہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 23 میں اور ایک جگہ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں اللہ نے بیان کیا فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِمْ مِمَّا نَزَّلَّا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِ اگر تمہیں اس کلام میں اس بات میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک سورہ پیش کر دو لے آؤ وَدُرُو شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اور جس کو چاہو اللہ کو چھوڑ کر کے تم بلالو اپنے شہداء کو جن کی تم عبادت کرتے ہو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور اللہ نے اسی چیز کو ایک سورہ والے چیلنج کو اللہ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں کہا ہم یقولون افطرہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گر لیا ہے قُلْ فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَدْعُو مَنِ اسْتَطَعَتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ انکنتم صادقین تو اللہ نے کہا ان سے کہو کہ اس جیسی ایک سورہ لے کر کے چلے آئیں اور اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں جس کو چاہیں بلالیں اس جیسی ایک سورہ پیش کر دیں ایک سورہ بھی لوگ پیش نہیں کر سکے تو اللہ تعالی نے ایک آیت قرآن جیسی ایک بات پیش کرنے کا چیلنج لوگوں کے سامنے رکھا اور یہ چوتھا قرآنی چیلنج تھا جس کو اللہ نے سورة تور کی آیت نمبر 34 میں بیان کیا اگر یہ اپنے دعوے میں اپنے اعتراض میں اپنی بات میں سچے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس جیسی ایک بات ایک آیت لا کر کے پیش کر دیں اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں لیکن دنیا جانتی ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن جیسا ایک کلام قرآن جیسی دس سورتیں قرآن جیسی ایک سورہ قرآن جیسی ایک بات یا ایک آیت بھی کوئی آج تک پیش نہیں کر سکا نہ قیامت تک پیش کر سکے گا یہ قرآن کا چیلنج کل بھی تھا آج بھی ہے قیامت تک باقی رہے گا پتا یہ چلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ کسی مخلوق کا کسی انسان کا کسی بندے کا اور کسی اللہ والے کا کسی نبی کا کسی رسول کا اپنا کلام نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے ومن اصدق من اللہ حدیثہ اور اللہ رب العالمین سے زیادہ سچی درست اور بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کے حقوق کو آدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن